بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تقریر کرتے ہوئے ان عرقین کے جانب سے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی حوالے سے ایوان کو آگاہ کیا گیا قومی اسمبلی کے چلاس میں جے یو آئی اور ان کے جو سربراہیں مولانا فضل الرحمن کے جانب سے بھی شرکت کی گئے لیکن مولانا فضل الرحمن نے عرقین پارلیمنٹ کی گرفتاری کی مضمت بھی کی ہے اور یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ اس واقعے کے بعد ایوان کو کم از کم تین دن کے لیے احتجاجن بند کیا جانا چاہیے تھا مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ جو ایوان اپنے عرقین کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ ایوان عوام کی حقوق کی حفاظت کیا کرے گا مولانا فضل الرحمن کے جانب سے حکومتی اصلاحاتی پیکش کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا انہوں نے کہا کہ ایکسٹینشن کا عمل اگر فوج کے اندر ہے یا پھر عدلیہ کے اندر ہے یا بیروکرسی کے تو سب غلط ہے اور کسی بھی صورت ججز کی عمر کی حد بڑھانے کی حمایت نہیں کریں گے مولانا فضل الرحمن نے اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا پیپلز پارٹی کے عرقین نے اسمڈے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں آپ ہمیں اس بات پر تنقید کا نشانہ بناتے تھے تو آج آپ کیسے ججز کی عمر بڑھانے کیلئے ووٹ دینے کو تیار ہو گئے اپنے پینل کو انٹرڈیوز کراؤں تو پاکستان مسلم لیقنون سے ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر زلفیقار علی بھٹی صاحب ہوں گے پاکستان طریقہ انصاف سے ان کے سینئر احنمائی ندیم قریشی صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی سے آج ہمیں جوائن کرنے جارے بیریسٹر آمیر حسن صاحب تو سب سے پہلے میرا سوال ہوگا ندیم قریشی آپ سے ندیم صاحب پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے کل کا احتجاج منصوب کر دیا گیا ہے وجو ہاتھ کچھ ہم سے شیئر کیے جائے گا کیا خدشات ہیں کیونکہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک دفعہ جلسے کا اعلان کر دیا جانا احتجاج کا اعلان کر دیا جانا بعد میں اس کو پوشٹ کون کرنا سپورٹرز جو ہیں آپ کے جو آپ کے ووٹرز ہیں وہ خود بھی کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں بسم اللہ ہمارے نہیں نہ ہمارے سپورٹر کنفیوز ہیں نہ ہمارے ووٹرز نے کنفیوز ہونا ہے آج اگر کنفیوز ہے تو حکومتی جماعتیں حکمران صاحب اقتدار اور تیار لوگ کنفیوز ہیں پاکستان طریقہ صاحب کو پچھلے بائیس تیس وہاں سے آلماس اٹھائی سال سے ایک سیاسی جدوجہد کر رہی ہے ہر چیز میڈیا کے سامنے ہے بہت ساری چیزیں آپ دکھا پا سکتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ کی مجبوری آپ نہیں دکھا پاتے لیکن لوگوں کو ہر چیز کا اندازہ ہے ہم نے اب لاہور کے جلسے کو جو اناؤنس کیا ہے ہماری کوشش ہے کہ اب لاہور کا جلسہ بھرکور طریقے سے کیا جائے جیسے اسلام آباد کے جلسے کے بعد تین چار روز سے اپرانوں کو ہوش نہیں ہے اپران بڑے پریشان ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی کہ جلسے کی تعداب جمعیر غفیر کا کی کٹا ہونا پاکستان بھر سے لوگوں کا ایک ایسے شخص پر اعتماد کرنا جو جیل میں بند ہے اس پر وہ قدمات کی سنچریاں قائم کرتی گئی ہیں جس کی تمام لیڈرشپ کو جیل میں ڈالنے کا پلان کیا گیا ہے اور پھر آپ نے دیکھا جلسے کے فوراً بعد ہمارے نیشنل اسمبلی کے میمبرز کو جس طرح سے اسمبلی کے اندر داخل ہو کر پہلے پوری اسمبلی کو ہوسٹی بنائے رکھا گیا اور پھر اسمبلی کے اندر سے ان کو گرفتار کیا تو یہ ساری مدھواسیاں بتا رہی ہیں کہ اگر کوئی کنفیوز ہے اگر کوئی ڈسٹراب ہے اگر کسی سے فیصلہ زانسی نہیں ہو رہی تو وہ پاکستان کے بہتیدہ پران ہیں اگر کنفیوز ہے تو صرف وہ صرف حکومتی عراقین کنفیوز ہے اور عمر حیوب بھی آج کہہ چکے کہ آج اسلام آباد نے بڑا واضح کہا ہے کہ جو یہ سارا عمل آیا ہے شروع ہوا تھا گرفتاریوں کا تو ہم نے سپیکر کو بھی کانفیڈنس میں لیا تھا لیکن اس کے بعد سپیکر صاحب کس چیز کا کریڈٹ لے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو بڑے اچھے طریقے سے ساری صورتحال کو ہینڈل کیا دیکھیں یہ میرے بھائیاں پی ٹی آئی والے دوست ان کی یاد داشت بہت کمزور ہے اور یہ آج کی سیچویشن کو تو مد نظر رکھتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ دوزار اٹھارہ میں یہ کنفیوز تھے یا نہیں کنفیوز تھے دوزار اٹھارہ میں انہوں نے اسمبلی کے ساتھ کیا حال کیا انہوں نے اسمبلی کے جنگلے توڑے یا نہ توڑے انہوں نے ابھی تک دوزار تیرہ میں الیکشن ہوئے اور دوزار چودہ میں انہوں نے یہاں پہ ڈی چوک میں دھرنا دے دیا ابھی تک قوم وہ نہیں بھولی جب یہ ریڈیو پاکستان پہ حملہ حاور ہوئے ابھی لوگ نہیں بھولے کہ جب یہ انہوں نے پرائیم نسٹر کہا ہاؤس کے گیٹ توڑے انہوں نے کہا کہ ہمیں تھرڈ امپائر کی حمایت حاصل ہے ابھی یہ نہیں بھولے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو اگر ٹیلی فون ٹیپ ہوتے ہیں تو اس میں کیا مزاقہ ہے انہوں نے ہر وہ کام کیا جس کا اب یہ السام لگا رہے ہیں دیکھیں کنفیوز کی بات یا نان کنفیوز کی بات نہیں ہے دیکھیں ان کو جلسے کی گورنمنٹ نے اور حکومت نے اجازت دی ان کو جلسہ کرنا چاہیے تھا لیکن جو زبان وزیراعلا کے پی کے نے استعمال کی صحفیوں کے بارے میں وہ زبان استعمال کی اس کے بعد انہوں نے پنجاب کے بارے میں اور پنجاب پہ حملہ آور یا دھاوہ بولنے کے بارے میں کہا اور پھر مطرمہ مریم نواز شریف صاحب کے بارے میں اپنے وزیراعلا کے بارے میں ایک خاتون کے بارے میں جو لینگویج استعمال کی اس کے بعد فوج کے بارے میں فوج کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ یہ ان کی کمانڈ جو ہیں وہ اب کے اکیپی کے امین پرگنڈا کریں گے تو آپ مجھے یہ بتائیں آج دیکھیں آج ایک بیان چڑھ رہا ہے کہ امین پرگنڈا نے کل یہ کہا کہ افغانستان کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے آپ دیکھیں صوبہ ہے اور صوبہ فیڈریشن فیڈریشن کا کام ہے صوبے کا کام نہیں ہے اگر دیکھیں ایک ایس او پیز ہیں ہر حکومت کے ہیں ہر صوبے کے ہیں ہر ادارے کے ہیں ہر سسٹم کے ہیں انہوں نے ایک انتشار کی سیاست کی ہے اور انہوں نے پوری قوم کو کنفوس کیا ہوا یہ کہتے ہیں نا لیکن پارلیمنٹ میں جو صورتحال پیش آئی وہ تو پہلی بار ہوا کہ پارلیمنٹ میں اس طرح سے پولیس داخل ہوتی ہے اور عرقین کو گرفتار کر لیا جاتا ہے مولانا فضل رحمان بھی آج بڑا گرجے برسنوں نے کہا ہے کہ اس واقعے کے بعد کم از کم ایوان کو تین دن تک بند رہنا چاہیے تب بڑا اور گمبیر یہ معاملہ ہے دیکھیں یہ اس کے پارلیمنٹ میں جو مسئلہ ہوا اس پہ پرسوں پوری پارلیمنٹ نے جس پہ ہماری حکومتی پارلٹیاں بھی تھی اس پرسیجر کو جس طرقہ کار کے ساتھ جو ہے وہ عوامی نمیندگان یا امن از کو گرفتار کیا گیا پی ٹی آئی کے اس کی سارے کے ساری پارلٹیاں نے اور پورے ایوان نے اس پرسیجر کی مخالفت بھی کی اس پہ اس پہ سپیکر صاحب نے ایکشن بھی لیا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ لور سٹاف میں بھی جو لوگ انوالب تھے سی ڈی اے میں کے لوگ بھی جو انوالب تھے اس کے علاوہ جو وہاں بھی وہاں کی جو سکوٹی زمانداری جی تھی اس پہ ان کے سکوٹ انچارج پہ ان کو بھی معتل کیا گیا اور پھر سولہ رکنی کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی جس میں پوری پی ٹی آئی کو نمیندگی دی گئی اور اس پہ ایک پرسیجر کے تیت ہاؤس کے جو ایک امن ہے یا ہاؤس میں ایک اچھی فضاء ہے اس کو قیم رکھنے کے لیے بنایا گیا اور پھر آج ایک منٹ مجھے دینا اور پھر آج پروڈیکشن آرڈرز بھی جاری ہوئے آج وہی ارکان ارکان اسمبلی آج ہاؤس میں موجود ہے حکومت کی طرف سے اتنا بڑا بلنڈر کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ آوازیں یہ اٹھ رہی ہیں کہ حکومت اتنی غیر سنجیدہ ہے پارلیمنٹ کی اتنی بے دوکیری یہ صورتحال کیوں پیدا ہو گئی علیہ مینگڑا پورڈ کی طرف سے جو تقریر کی گئی اس پر آمید دیکھا کہ باکستان تیری کے صافیت کارکنان بیک پھوٹ کرتے ہیں نہیں دیکھیں نہ حکومت غیر سنجیدہ ہے نہ سپیکر صاحب کارویا کسی لحاظ سے نان کوپریٹر ہو آیا ہے انہوں نے اس پہ انتہائی ایکشن لیا ہے وہی بات پھر شروع ہو جاتی ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آپ ان سے اگر یہ میرے بھائی جو ہیں انہیں کچھ پارلیمنٹری پالیٹکس میں اگر حصہ لیتے ہیں تو ان کو پتا ہوگا کہ میرے پہ دو میں ڈاکٹر تھا میرے تھے دو دہشتگردی کے پرچے دیئے گئے میں اپنے آروں کے پاس ریزرٹ لینے گیا تو باہر نکلا تھے میرے پہ دو سیون ایٹی کے مقدمے تھے یہ چیزیں پالیٹکس میں انہوں نے ایک آغاز کیا تھا انہوں نے ایک یہاں پہ ڈی چوک میں دوزار اٹھارہ میں ایک انتشار کا پودا ایک جو آپ کہتے ہیں جنسیاں جو ہے اس میں انٹرفیر کر رہی ہیں جو کہتے ہیں انتشار ہو رہا ہے جو کہتے ہیں یہ اخلاقیات کی پالیٹکس نہیں ہو رہی انہوں نے یہ پودا آکے ڈی چوک میں لگایا تھا اور وہ پودا جو ہے وہ گھنہ ہو گیا کل علی امین گنڈا پو صاحب منظر عام پر آئے ہیں اور دوبارہ سے وہ ایک جارہانہ انداز میں ہمیں نظر آئے کبھی وہ سپریٹینڈنٹ کو دھمکیا لگا رہے ہیں کہ تمہارا میں پھر اپ ڈیٹ کروں گا اور پھر افغانستان کی معاملے پر وہ بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود بات کروں گا افغانستان وفت لے کر جائیں گے تو اس طرح تو پھر بہتر نہیں ہے نا کہ اگر ایک صبح ایک ملک سے بات کرے گا پھر کیا صورتحالہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا آپ میسیج کنوے کیا جا رہے ہیں ابھی ڈاٹ صاحب نے دو ایک سیزیں فرمائی یہ کہا کہ یہ دوزار اٹھارہ کا دھرنا اور پوری تفصیل بیان اچھا پی اے میلن کے دوست ہمیشہ ماضی میں نا پسند کرتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا پاکستان پچیس کلوڑ لوگوں کا ملک ہے پاکستان وہ ملک ہے جہاں کی آبادی کا سکسی فائی پرسنٹ نوجوانوں پر مجتمل ہے اب نوجوان جو ہے وہ پاکستان کے حکرانوں سے پبلک ویلسر کے کاموں کی تفقیر رکھتے ہیں وہ پاکستان کے حکرانوں سے معاشقی استحقام کی تفقیر رکھتے ہیں وہ پاکستان کے حکرانوں سے ملک میں سیاسی استحقام کی تفقیر رکھتے ہیں آپ کی یہ کہانیاں سن سن کے لوگ اتنے متغفر ہو گئے ہیں کہ آج کے حکمران جو ہیں وہ پبلک میں موگ نہیں کر سکتے سب نے کہا کہ مجھ پر دو ایف آئی آرز ہوئی ٹھیک ہے غلط ہوئی ہوں گی مجھے اندازہ نہیں ہے وہ کیا محول تھا میں نے ان کی بات مان لی لیکن کیا اگر کوئی زیادتی ظلم ان کے ساتھ روا رکھا گیا تو یہ کون سے کتاب اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ وہ زیادتی اور ظلم میرے ساتھ بھی ہو جن چیزوں کے آپ خود وکٹم رہے ہیں آپ کیوں چاہتے ہیں آپ سے مختلف سوچ سکنے والا ہے شخص کی اس کا وکٹم بنے جہاں تک انہوں نے بات کی جلسے بڑی سخت زبان استعمال کی گئی ہوگی ندیم صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی اگر زیادتی ہوئی انتقامی سیاست نہیں ہونی شاہی ہے آپ نے زیادتی کا لفظ استعمال کیا تو آپ معذرت کھا ہیں اس پر معذرت کریں گے اگر ان کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئیں اور وہی عمل آپ کے ساتھ ہو رہے ان کے ساتھ آپ تقابل کرنے اگر ان کے پنج پر مقدمات بنائے گئے تھے سیاسی میں بلکل معذرت کرنے پہ تیار ہوں ان پر تو مقدمات منی لانڈرنگ کے تھے پاکستان کے اساسے میں لوٹ لے کرنا تھا اس لیے اس نماز کروں گا انہوں نے خود ہی کہا نا جب ان سے کہا گیا بھی ہیں نواشنی صاحب سے کہ آپ منی ٹریل دے کہ آپ نے یہ جو ایون فیلڈز کے محلات بنائے ہیں تو آپ تو کہتے تھے یہ میری پروپرٹی نہیں ہے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ ذرائے ہیں اور وہ اس وقت وہ پرائم نیسٹر تھے ہم آنکن اسمبلی تھے پنجاب میں تو میں نے خود کی گفتوں کو سنی تھی بعد میں جب پورٹس پہ ہریم گوئی پینامہ کی ایک اتنی خط کے علاوہ کوئی ڈاکمنٹ ایسا نہیں تھا جو انہوں نے وہ پنی تیل کا دے سکے ہو تو ان پر تو جتنے کیس تھے وہ کرپشن کے تھے ایسٹس بیانڈ مین کے تھے منی لانڈرنگ کے تھے تو ان کے کیسز کا تقابل پاکستان تحریک انصاف کے اب یہ جو کل دس ایمینیز پر مقدمہ درج کیا گیا ہے آپ نے دیکھا کہ گور خان صاحب نے کسی ایس آئی کی پسٹل چین لی ہے ملک آمیٹ ڈوگر صاحب نے گاڑی کا ٹائر توڑ دیا ہے زرتاج گل صاحب نے کسی ایس آئی کی چھڑی چین لی ہے جن مقدمات کو آپ کیسے ان مقدمات سے تقابل کر سکتے ہیں کہ حمزہ شہباز سلمان شہباز شہباز شریف صاحب اور ان کی مسیس کی اکاؤنٹ میں ہر کونے پیس شفٹ ہو رہا ہے کوئی شخص بتانے والا نہیں ہے وہ پیسے کہاں سے آئے مقدمات مقصود چپڑا سی کون تھا کون لوگ ہے جو ڈاکٹر زلفکار علی بھٹی صاحب کے اکاؤنٹ میں 25 روپے جمع کروا دیں گے اور ان کے علمے میں نہیں ہوتا کون شخص ہے جو میری اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا دیں گے ٹھیک ہے آپ نے بڑے اہم پوائنس اٹھائی ہیں یہ میں زلفکار علی بھٹی صاحب سے بھی پوچھوں گی لیکن پہلے ہمیں پاکستان پیپرز پارٹی کے رہنمائے بریسٹر آمیر حسن صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے آمیر حسن صاحب ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں ایک طرف پاکستان تریک انصاف ہے اور دوسری طرف حکوم دیارہ کین ہے یہ سب واپس میں گتھم گتھا ہو گئے گزشتہ روز جو صورتحال بنی علیہ منگنڈاپور کی تقریر پھر اس کے بعد پارلیمنٹ پر جو حملہ ہوا سب کچھ آپ کے سامنے ایک طرف تو تریک انصاف مظلوم بن گئی ہے اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپرز پارٹی کی طرف سے کوئی طرح سٹرونگ سٹانس نہیں آیا بہت شکریہ جی ہم کس پہ سٹرونگ سٹانس لیں جب اتنی بےہدہ سیاست کی جا رہی ہو تو کیا اس پہ سٹرونگ سٹانس لیا جائے ہم تو ایک عرصے سے سمجھا رہے ہیں کہ سیاستدانوں کا کام تنازات کھڑا کرنا نہیں ہے ان کا کام تنازات کا حل ہے لیکن پاکستان کے اندر بہت سی political polarization رہی ہے اور ہم نے سامنا کیا پی ایم ایل این اس وقت ایٹیز میں نائنٹیز میں جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھی آئی جائے بن رہا تھا تو اس وقت ان کا بھی لبو لہجہ ایسا تھا لیکن بڑی مشکل سے ہمیشہ پیپرز پارٹی نے کوشش کی محترمہ بین ازیر بھٹو ان کی فورن افیس کمیٹی کی چے پسند بھی بنی کوشش بھی کرتی رہی وزیراعظم سے اٹھا کے سترہ سیٹے دے دی گئیں ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہم نے کسی قسم کا عدم استقام پیدا نہیں دیا پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں ساکھے جب ہو گیا تو ہی جس کی وجہ سے تمام لوگ اکٹے ہوئے political parties اور ہم نے اور پی ایم ایل این نے مل کے ایک میں آئین کو دوبارہ سے بیرسٹر صاحب بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ بات تو بری کر رہے ہیں جی جی میرا آپ سے ہی سوال ہے کسی میں رزالت آئے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات اتنے خراب ہیں میں کس پر اپنا سٹرونگ سٹانس دوں تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ پھر سالسلی کا قردار ادا کر دیں ایک طرف پاکستان تریقی انصاف ایک طرف نون لیگ آپ کو کیا لگتا ہے کون غلط ہے کون صحیح ہے اب یہ معاملہ کیسے حل ہوگا دیکھئے میں یہی بات کہہ رہا تھا ہم نے جب مساکہ جمہوریت کیا اس کے بعد آئین ری لائٹ کیا لیکن دو ہزار بارہ سے دھرنے سے لے کے آج تک پاکستان کو پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ملی کوئی گورنمنٹ کوئی کام نہیں کر پا رہی ہے اب یہ بیٹھنا پڑے گا کہیں نہ کہیں جو نہ بیٹھنے کا انکار کرے وہی غلط ہے اور جو بیٹھنے کی دعوت دے دیکھیں میاں شباز جریف لیڈر اف دو آپوزیشن تھے تب بھی انہیں کہہ رہے تھے آئیے مساکہ معیشت کرتے ہیں آج بھی حکومت انہیں دعوت دے رہی ہے کہ آئیے بیٹھئے دیکھئے جب تک آپ کی زبان یہ گندہ پور صاحب تو اب وزیر اعلیٰ بنے ہیں نا پیپلز پارٹی کا پندرہ سال سے وزیر اعلیٰ ہے اور مخالف حکومت مرکز میں رہی ہے لیکن اس وزیر اعلیٰ نے تو کبھی ایسی زبان استعمال نہیں کی مرکز کے خلاف تو یہ چیزیں ہیں کہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں اپنے معاملات کو آپ کو تو بھی سال بھی نہیں ہوا ہم نے چودہ چودہ سالے جیل کاٹی ہیں اس کے باوجود ہم بیٹھ دے بھی تھے حکومت سے مذاکرات بھی کرتے تھے ندیم صاحب کیوں نہیں زبانوں کو کنٹرول کیا جارہا کیوں انہیں انتشار کو ختم کیا جارہا بیریسٹر صاحب کیا رہے ہیں کہ ہم نے بھی چودہ چودہ سال جیلے کاٹی ہیں لیکن ہماری طرف سے ایسی زبان استعمال نہیں کی گئی دیکھیں میں آپ سے بزارش کروں آپ صرف ہمارے تحریک احساس کے جلسے یہ اگلے روز جو فیڈرل میریسٹر انفرمیشن تھے اور ان کے تمام بھزرہ آپ ان کی تمام پسکتوں کا احطہ کریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہمیں اب اخلاقیات کا درس صلال چودری صاحب دیں گے تو میں اس پہ انداللہ احبا انداللہ راجعہ نہیں پڑھ سکتا ہوں یہ ضرور ہے کہ کوئی شہر کسی کی مزدگو سے اس کا وہ پسندیدہ نہیں سمجھتا لیکن جب آپ احساس زبان کا استعمال گلیوں کی صورت میں دیں گے اور افراز آپ کریں گے سخت زبان والے پر تو اس کو تو میں تضاد ہی کہہ سکتا ہوں میں گزارش یہ کروں گا آج بھی وقت ہے کیا کہ ہمیشہ جو حاکم اس وقت ہوتے ہیں اگرچہ اس پر اپنی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ موجودہ حکمران عوام کے گھوٹوں سے متخبہ ہو کر آئے ہیں یا ایک سادش کے ذریعے فارم فارٹی سیون کا ٹیکہ ان کے باقوں پر لگا ہوئے یہ اپنی ڈیبیٹ ہے یہ رہے یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ آج اگر کسی فیٹرل منسٹر سے یہ پوچھا جائے کہ جی آپ خلق دیں کہ نواز شریف صاحب اپنی سیٹ جیتے ہیں وہ ہنس پڑھتا ہے اگر کسی صاحب سے پوچھا جائے کہ بتائیں جی چیپ ریسر پجاب پجاب سے اپنی سوائی مشنز جیتی ہیں تو وہ اس کے بعد جواب نہیں ہے اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ حکمران چونکہ صاحبیں اختیار ہوتے ہیں اور یہ جو موجودہ حکمران ہے جتنا اندازہ بوجھے ایز ایک پولٹیکل ورکر ہوا ان کی جو ترجیح ہے وہ کہیں بھی اس پہ عوام کی فلاو پہ پود نہیں ہے ان کی ترجیحات صرف یہ اپنے پولٹیکل پورنٹ کو تو عوام خان کی صورت سے ایک فرش بات ایسے ہی کچھ کی آپ کی ترجیحات یہ ہیں کہ انتقامی سیاست کا آغاز کر دیا جائے جو آپ کے ساتھ ہوا وہ چاہتے ہیں کہ اب ہماری اپوزیشن نے ان سے بھی چون چون کر بدلہ لیا جائے پاکستان تیریکن صاحب اس وقت مکمل اگریسیف موڈ پر ہے آپ اب اس صورتحال کو کیسے لے کر چلیں کیونکہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حالات کو کنٹرول کرے نہ کی مزید خراب کرے دیکھیں میڈم میں آپ کو بتاؤں کہ جو میرے بھائی بات کر رہے ہیں وہی میں نے کہا کہ یہ ان کو اچھا نہیں لگتا کہ یہ سارے ان کے لگائے ہوئے پودے ہیں انتشار کے پودے ہیں دیکھیں جب عمران خان صاحب اور پی ٹی اے حکومت میں آئی میرے بھائی نے جیسے بتایا ہے کہ اس وقت میاں شباز صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے اور انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا میں اس وقت بھی میں تیسی دفعہ امینے بنا ہوں تو انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آمارے ساتھ آؤ مساق کے جو ہے اس کا مشت مساق کے مشت کریں اور اس ملک کو لے کے آگے چلیں جو ہے ہم آپ کو اپوزیشن اپنی سپورٹ دینے کو تیار ہیں پھر جب ہم عقومت میں آئے تو اس وقت بھی میہ صاحب نے فلور آف دی ہاؤس یہ کہا چلو اس وقت آپ نہیں بیٹھے آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ہیں لیکن یہ نہ اس وقت آئے نہ آپ آئے ان کا پتہ کیا کہا ہم ہے یہ دیکھیں جو لینگویج آپ وزیراعہ کی ہوتی ہے اور جو آپ ایک ذمہ دار آدمی کے طور پہ اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں یہ اتنا گالی گلوچ یہ کوئی سلطان رائی والا کردار تھوڑا ہے کہ وہ گنڈا سا لے کے کھڑا ہو جائے وہ کہے میں تو آپ کو مار دوں گا میں یہ کر دوں گا میں جیل توڑ دوں گا وہ کہتا ہے میں جیل توڑ گے میران خان کو ریا کر دوں گا وہ کہتا ہے پجاب پہ میں حملہ ور ہو جوں گا وہ کہتا ہے افغانستان کے ساتھ ہم خود اپنے مذاکرات کریں گے اب یہ دیکھیں یہ کیسی باتیں ہیں یہ نہ آئین کے مطابق ہیں نہ قانون کے مطابق ہیں اب ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ سے اس شو کو ہم کانٹینیو کریں گے کم بیک ناظری آمیر صاحب علیم آمین گنڈا پور صاحب بڑے دیر بات منصر عام پر آئے پھر ان کی طرف سے وہی زبان استعمال کی گئی ہے کبھی وہ سپریٹینڈنٹ کو دھمکی لگا رہے ہیں تو کبھی کہہ رہے ہیں کہ ہم افغانستان سے بات کریں گے صبح کی کیا حصیت ہوتی ہے ایک ملک سے بات کرنے کی دیکھیں یہ جو بار بار بات کی جا رہی ہے پہلے بھی آپ نے کہا کہ آپ انہیں نیگوسیشن کے لیے کہیں سالسی کا کردار ادا کرنے کے لیے پیپس پارٹی اس وقت حکومت کا حصہ نہیں ہے ہم کیابنٹ میں شامل نہیں ہیں ہم کانسٹیشنل آفس میں ہیں جس طرح ڈیڑھ سال پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران علوی صاحب صدر پہ تو صدر زرداری نے انہیں پارلمنٹ کے اندر دعوت دی ہے اور ایسا صدر جس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ جو کہ دشمنوں کو معاف بھی کرتا ہے اپنے اختیارات پارلمنٹ کو تفویز بھی کرتا ہے جلتے پاکستان کی آگ کو لگنے سے روکتا بھی ہے پاکستان کے لیے سب کو ساتھ ملانا جانتا ہے اس نے انہیں کہا ہے کہ آئیے ہم بیٹھیں اب دیکھیں جب آپ کی باتیں اس قسم کی ہوں آپ بغاوت کیا تو بغاوت سے بات بہت آگے نکل گئی ہے اگر ایک سیاسی جماعت یہ کوشش کرے ہمیں کوشش تو مل کے یہ کرنی چاہیے کہ جو ہماری ایکانومی ہے اسے بہتر کریں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ملک ڈیفولٹ کرے یہ لیٹر لکھتے ہیں ان کے وزیر خزانہ پنجاب کے اور کے پی کے کے یہ جا کے یو ایس میں قرارداد پیش کرواتے ہیں پاکستان کے خلاف کہ یہ دہشتگرد ملک ہے یہ مودی کی زبان بولتے ہیں اب بتائیے ان کا وزیرعالہ اگر ایسی زبان استعمال کرے گا اس صوبے کا وزیرعالہ جو اس وقت دہشتگردی کا شکار ہے تو کیسے ہم دہشتگردوں کے خلاف جنگ لڑیں گے تو میں پھر انہیں کہتا ہوں کہ صدر پاکستان نے انہیں دعوت دی ہے پیپس پارٹی ہر طرح کا کردار یہ جو کمیٹی بنی ہے چیئمن صاحب نے چیئمن بلاول بٹو نے کل تجویز دی تھی اس پر بنی ہے ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل فورسز بیٹھیں یہ انگارے اگل نہ بند کریں ہر وقت آگ نہیں اگلی جا سکتی آپ کی لگائی آگ سے ملک اس وقت جلس رہا ہے اب اسے بس کریں خدا کے لیے اپنی ذاتوں کے حسار سے اب نکل آئیں بہت ہو گیا ہے لوگ تنگ آئے بیٹھے ہیں بیروزگاری گربت تقسیم اور نوجوان نسل کے آتوں میں کچھ نہیں ہے اس طرح آپ انہیں سوائے مائیو جی کے کچھ نہیں دیں گے تو ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ آئیے بیٹھئے پارلمنٹ میں فورم یہ بنا آیا ہے یہاں پہ گفتو جنید چرو کریں پہلے سیاستدان ملیں اچھا بیریسٹر صاحب کل سپیکر کی طرف سے ایک تجویز سامیہ آئی تھی کہ چارٹر آف پارلمنٹ پر ہم سائن کر لیتے ہیں پہلے اس سے چارٹر آف ڈیموکرسی کی بھی بات ہوتی رہی جو چارٹر آف ڈیموکرسی کی ہولیا ہوا جو اس کا حشر ہوا ہم یہی سوچ سکتے ہیں کہ ابھی جو موجودہ حالات ہیں چارٹر آف پارلمنٹ کبھی وہی حال ہوگا نہ تو پی ٹی آئی اس پر بیٹھنے کو تاہیار ہے نہیں نہیں آپ اس طرح نہ کریں چارٹر آف ڈیموکرسی اگر ہوا ہے تو اس پر نبوے فیصد عمل ہوا ہے اتنے تو پولیٹیکل ایگریمنٹ پر کبھی نہیں ہوتا چارٹر آف پارلمنٹ اس کے بارے میں کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلمنٹ کو مشلی منڈی نہ بنائیں وہاں پہ عمر ایوب صاحب اور ان کے لوگ تین تین گھنٹے تقریر کرتے ہیں اور جب دوسری پارٹی آئے تو پھر یہ مشلی منڈی بنا کے گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں بتائیے کہ کون سا طریقہ ہے پارلمان کو کام کرنے دیں اور ایشوز بھی کچھ نہیں کبھی انہوں نے پھر ان کی شرائط میں یہ تو یہی ہے نا کہ پہلے ہمارے بانی کو رہا کریں پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اب اتنی سخت شرائط کیسے ان پر عمل کیا جا سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تب ہی بیٹھیں گے جب ہمارے بانی رہا ہوں گے دیکھیں یہ تو عمران کھان اور ان کی پارٹی کہتے دی کہ ہم اینارو نہیں دیں گے تو اب یہ اینارو کیوں مانگ رہے ہیں ہم نے تو ان سے اینارو نہیں لیا ہم تو عدالتوں سے چودہ چودہ سال ہم نے چودہ چودہ سال ہم نے کیسز لڑے ہیں اور بے گناہ جیلوں میں رہے ہیں اور اب رہا ہوئے ہیں تو اب آپ اینارو نہ مانگیں کیسز عدالتوں پہ چھوڑیں اور حکومت کے ساتھ سیازی مذاکرات کریں پارلیمنٹ کو آگے بڑھائیں پارلیمنٹ کے بعد جمہوریت کو آگے بڑھائیں جمہوریت کے بعد ریاست کو آگے بڑھانے کے لیے چارٹر کریں اب یہ ملک کو ضرورت ہے خدا کے لیے یہ اب نفرت کو کم کرنا چاہیے بہت ہو گیا ٹھیک ہے ندیم صاحب نفرتوں کو کم کرنا چاہیے آپ کیا لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کہتے تھے کہ ہم اینارو نہیں مانگیں گے وہ ہی اینارو کی درخواستیں کر رہے ہیں عدالتوں سے بری ہونا چاہیے آپ کو باعث ہے طریقے سے بری ہونا چاہیے اب اس طرح کے دھمکیاں تو کام نہیں آئیں گی ایک تو اینارو کا لفظ اگر ہمیں کوئی وہ شخص وہ تانہ دیتا ہے اینارو کا جن کے ماتے پہ جنرل مشرف سے لیا گیا اینارو سب تو اس پہ بندہ ہس سکتا ہے مزاق بڑھا سکتا ہے افسوس کر سکتا ہے کچھ نہیں کر سکتا پاکستان کی تاریخ میں اگر دو اینارو ہوئے اور وہ دونوں کے دونوں پیپلز پارٹی اور نوم لیگ کی لیڈرشپ کے حصے میں آئے تو میں اس پہ دارے افسوس کر سکتا ہوں پاکستان تاریخ انصاف تو آج کی رول آف روا کے لیے پارلیمان کی بلدستی کے لیے آئین کے لیے سٹکل کر رہی ہے جتنے مقدمات عمران خان پر قائم کیا گیا ہے سیاسی جتنے مقدمات تاریخ انصاف پر لیڈرشپ پر قائم کیا گیا ہے اور جو کچھ ہمارے ساتھ کیا گیا ہے تواتین کے ساتھ بچوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ لوگوں کے کاروبار ختم کر دیا گیا لوگوں کے گھر کرا دیا گیا آج بھی لوگ دو دو سال سے جیل میں ہیں نہ کرتا گناہوں کے سزا میں چلان مرتب ہو کرنے جارے ججز کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسے سنیں اگر اس سے ابھی اس سے اسی فیضت کم تکلیب بھی ان پلٹیکل پارٹیز پر آتی تو یہ دوبائی اور لندر میں بیٹھے ہوتے باتیں کرنا بڑا آسان ہے پاکستان تاریخ انصاف نے کسی سے کوئی این ار او نہیں مانگا آج بھی آپ بانی تاریخ انصاف کی گفت کو سن لیں آپ کے میڈیا کے لوگ جاتے ہیں وہ ایک سٹانس پر سٹانس ایک ایک نکتے پر کھڑے ہیں ان کا ایک بڑا فاضح ایک کھلا سٹانس ہے اگر وہ آج بھی ان کی طرح پاؤں پڑھتے اور یہ جو باتیں کرتے ہیں چودہ سال کی جیل کاٹی زرداری زیادہ ہیں ایک جملہ میرا ایک جملہ صرف ایک جملہ زیاد شاہد پروم ایک سینئر جنرلس تھے خبریں اخبار کے چیف رہے ہیں انہوں نے اپنی وفاعت سے پہلے جس میں انہوں نے چودہ چودہ سال کی جیلوں کے سارے آوال بیان کیے تھے وہ جیلیں نہیں تھی وہ فائل سٹار فسیلٹیز لے کر اگر اس قوم پر ان لوگوں نے مسلط ہونا ہے قوم انہیں مسلط کر چکی ہے ابھی آپ نے کہا جی ہم نے دیکھ رہی عوام کس کے آسا آتا ہے وہ کہتے تھے کہ ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے مزاقرات کریں گے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی دھوکہ دہی سے کام کرے نہ حکومت سے نہ اسٹیبلشمنٹ سے پھر وہ کیا کرنا چاہتے ہیں ملکی حالات کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے ٹھکانے تو لگانے ہیں نا دیکھیں میں گزارش کروں حکمران اگر افدال سے حکمران عملی طور پر اگر یہ ثابت کریں کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے کل آیاز صادق صاحب نے بڑا اچھا رول پلے کیا ہے گلاول زرطانی صاحب نے بڑی شاندار کفتفو کیا ہے میں ایزے پلٹیکل ورکوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن دیکھنا یہ ہے یہ پیپلز فارٹی کی لیڈرشپ بلکل مختلف انداز میں پیہ کر رہی ہے جو گورنمنٹ ہے حصل میں بینصر صاحب نے بلکل ٹھیک ہے نونڈی کی گورنمنٹ ہے اس وقت نونڈی کیا کہا رہی ہے بلکہ عراقین اسمبلی نے کیا جرم کیا تھا ایک چلسہ اگر دو گھنٹے لیٹ ہو گیا تو آپ عراقین اسمبلی کو اسمبلی میں داخل ہو کر گرفار کر لیں جس ملک میں نویتی میں انتخابات ہونے تھے آئین توڑا گیا ہے انتخابہ ڈیڑھ سال نہیں ہوئے جس ملک میں روز قانون توڑا جائے آئین توڑا جائے ملک کی بھجیاں پر گیری جائے وہاں تو ہی خرفتاری نہیں ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے انتخابہ ڈیڑھ سال لیٹ کیوں کی ہے اس طرح سے کیپلز اور پنجاب میں بلکل ٹھیک ہے میں آپ کی طرف پی آؤں گی بریسٹر صاحب آپ کی تجویز سنوں گی لیکن اس سے پہلے زلفقہ صاحب جو آئینی ترمیم کے لئے حکومت کی کیا پوزیشن ہے کیا عددی اکثریت حاصل کر پائے گی مولانا فضل رحمان کی بات کریں تو انہوں نے بڑا کلیر لکھا ہے کہ میں کل بھی اپوزیشن میں تھا آج بھی اپوزیشن میں ہوں تو آپ منانے کے لئے تیاری کریں مولانا فضل رحمان کو دیکھیں وہ تو ایک اچھا شگون ہوتا ہے جب کوئی نہ کوئی آپ کی پارٹی جو ہے مولانا فضل رحمان کی پارٹی کے ایک اہمیت ہے اور یہ اس کو ساتھ ملانا کو بری بات نہیں ہے اس لیے کہ یہ ایک نمبر گیمز ہوتی ہے لیکن میں مولانا فضل رحمان کے بارے میں جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے اپنے وہ کہتے ہیں ماضی کو نہ شیڑیں جو انہوں نے ان کے بارے میں بانی پی ٹی آئی نے اور انہوں نے گفتگو کی وہ بھی کس لحق تھی مطلب اس بات کو چھوڑیں باقی میں آپ کو بتاؤں یہ باتیں کہتے ہیں نا بار بار یہ چھوٹے چھوٹے چیزوں کو لے کے بیٹھتے ہیں جیسے مطلب خواتین کی لڑائی نہیں ہوتی تو چھوٹے چھوٹے چیزیں جو مطلب بلکل نارمل سی چیزیں ہیں جو جن کی بیک گرانڈ نہیں ہوتی تو یہ اس قسم کا بیہیوئر ہے ان کا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اتنا معاملہ تو خواتین نہیں بھی نہیں ہوتا جتنا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جیسے جماعتیں اپنا مزارعہ کر رہے ہیں جیسے مجھے مجھے پراپر ورڈ سوکنو والا کہنا چاہیے اچھا یہ خواتین میرے لیے بہت واجب لے ترام ہے میں آپ کو بتاؤں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنا ہمارا ملک ہے نہ ہم مسلم جی نون کے لوگوں کو نہ پیپس پارٹی کے لوگوں کو نہ ہم ایم کو ایم کو نہ ہم پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہ ہم ان کے لیڈرشپ کو کسی کو اس ملک سے باہر نہیں نکال سکتے ہم نے یہاں ہی رہنا ہے جب ہم نے یہاں رہنا ہے تو اپنے اختلافات ہمیں بات چیت سے ہی ختم کرنے ہیں ہمیں اپنے چیزوں کو ملک بیٹھنے کا ایک سلسلہ بننا ہے تب یہ ملک آگے جانا ہے اب جب ہم ان سے بات چیت کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ حکومت کی طاقت کیا ہے ہم تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے اور جب ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں پھر ساتھ یہ فوج کے خلاف بھی تقریر ڈالتے ہیں تو یہ کیا ملک بھی جب پھر کہتے ہیں اگر ہم بے اختیار ہیں تو پھر ہم نے گرفتاریاں کی ہیں مثال دے رہا ہوں میں پھر آپ ان سے پوچھیں پھر ہمارے سے معاملے کے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حکومت میں طاقت نہیں ہے اگر ہم میں طاقت نہیں ہے یا ہم نے ہمارے باس میں کچھ بھی نہیں ہے مثال ہے یہی کہتے ہیں نا تو یہ انہیں کہیں کہ پھر اسٹیبلشمنٹ سے بات کر لیں اگر اسٹیبلشمنٹ کی بات تو یہ کہتے ہیں ہم تو سیاسی جماعتوں سے بات کرتے ہیں اسی لئے ہم نے کہا کہ منیمم یہ ہو سکتا تھا کہ ایک مساقہ پارلیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کہا تو منیمم جو کم از کم آپ اسمبلی کے اندر عوام کی مفاد کی بات کریں عوام کے مسیل کی بات کریں پاکستان کی محشت کی بات کریں پاکستان کی سکوٹی کی بات کریں یہی تجویز آمی صاحب کی طرح سے بھی سامنے آئی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ خدارہ ان لڑائی جھگروں سے نکلیں سیاسی اختلاف سے نکلیں آپ ملک کے لئے کچھ سوچیں ایکانومی کو بہتر کرنے کے لئے سوچیں کیونکہ پاکستان ہماری طرف سے تو مسئلہ ہی نہیں ہے دیکھیں آج بلاو آپ کچھ تجویز بھی دے رہے تھے کیونکہ حضور فکار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت تو تیار ہے مذاکرات کرنے کے لئے لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے جو دوگلا پر ہیں کبھی وہ کہتے ہیں کہ حکومت سے ہم مذاکرات نہیں کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے آن دی آدھر اینڈ وہ بات کرتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ میں یہ کی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا دیکھئے میں آپ کو ادھر سے بتا دیتا ہوں کہ میں پروگرام میں بیٹھا ہوں آپ نے سوال کیا میں نے پوزیٹیبلی جواب دیا کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مل بیٹھیں اب وہاں پہ پی ٹی آئی کر رہی ہے دیکھیں انہوں نے پرانی باتیں ہیں اینڈ نارو کی شروع کر دی دیکھیں اب میں بتاتا ہوں جو اینڈ نارو ہوا تھا وہ تمام سیاسی جماعت اور یہ پھر یاد رکھیں ندیم صاحب اور دوبارہ اس بات کو نہ کریں اگر اور اگر جھوٹ بولنا تو پھر انہوں مکمل اجازت ہے جو کہ یہ بولتے رہتے ہیں بات یہ ہے کہ نارو جس جماعت نے کیسز بنائے تھے اور جنرل مشرق نے انہوں نے مانا کہ کیسز غلط بنے ہیں تو ان کیسز کا لیکن اس کے باوجود افتخار چودری نے وہ کیسز اوپن کیے چند دنوں کے اندر اور ہم نے عدالتوں سے کلیر ہو کے آئے ہیں تو نارو یہ تھا کہ محترمہ نارو کر کے آئے گی کہ میں ملک میں شہید ہونے جا رہی ہوں اور لاشیں اٹھانے کے باوجود لوگوں میں اور عوام میں محترمہ موجود تھی تو لوگوں کو سیاسی تاریخ دیکھنی چاہیے آج آپ کے کہنے سے کہ ہم جبوریت کی جدو جایت کر رہے ہیں شفاف الیکشن کی تو بھائی آئیے پہلے دوزار اٹھارہ میں جنہوں نے مو کالا کروایا ہے الیکشن سے داندلی سے جنرل باجوا کی گود میں بیٹے ہیں فیض امیر کے بغل بچے رہے ہیں اس کے ذریعے انہوں نے پالٹکس کی ہے آئیے پھر اس کا بھی پہلے اعتصاب کر لیں تو میں یہی کہتا ہوں کہ جب پوزیٹیو بات کریں تو اس کا پوزیٹیو جواب دیں وگرنہ آپ کا یہی کام ہے آپ تو کسی کے ذات نہیں بیٹھ سکتے آپ کا یہی پرابلم ہے آپ نے ملک کو پچھلے بارہ سال تیرہ سال سے ایک کیاوس کے اندر رکھا ہوا ہے ملک کے اندر تحریک انتشار نے ایک ایسا انتشار پھلایا ہے کہ جب پوری قوم دہشتگردی پہ اکٹھی ہو گئی پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں پاکستان کی پہت تمام ادارے اس وقت عمران نیازی جا کے طالبان کا نمائندہ بن کے آ گیا ملک و قوم کے بچوں کے خلاف تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے قاتل ہیں یہ ان کے نمائندے بن جاتے ہیں تو یہ اتنے انتشار اور پتنا پرداز لوگوں سے پھر بھی میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اب اپنی زبانوں کو بس کیجئے کتنی گالی پکیں گے یہ بھی جمالوں کی طرح تانہ زنی گالیاں کوئی آپ کو کہے آج یہ بیٹھیں اسے بھی گالیاں شروع کر دیتے ہیں کوئی آپ سے کہے کہ گالیاں مت پکیں اس پہ مزید گالیاں شروع کر دیتے ہیں کوئی آپ سے کہے کہ لڑائی نہ کریں آپ اور آگ گوگلنا شروع کر دیتے ہیں خدا کے لیے کوئی کوئی ایک فیصد بھی دکھا دیں کہ آپ نے کوئی انسانیت ہے آپ کسی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں آپ مذاکرات کر سکتے ہیں مذاکرات یا ہم سے آج کل نریندر مودی نہیں کر رہا یا عمران نیازی نہیں کر رہا ابھی ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ سے اس شوہ کو ہم کونٹینیو کریں گے ویلکم بیک ناظری نریندر صاحب مذاکرات یا تو نریندر مودی نہیں کر رہا یا پھر عمران نیازی نہیں کر رہا اور یہ بیریسٹر صاحب فرمارے وہ کہہ رہے ہیں کہ ریجڈ بیہیوری سے باہر نکلیں تھوڑی سی لچوں کا مظاہرہ کریں اپنی زبان کو تھوڑا سا کنٹرول کریں گالم گلوچ کا کلچر بھی ختم کرنا ہوگا تحریک انصاف کی بجائے آپ تحریک انتشار کو پھروک دے رہے ہیں دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں میں اسی کے سینی مرز کا علاج تو میرے پاس خیر نہیں آپ ان کی گفتگو سے ان کی کیفیت کا اندازہ کر سکتی ہیں اصل میں عوامی پذیرائی سے مہدون کی ہے دوگ جو ہمیں کھانا دیتے ہیں سننے میں میں آپ نے ساری پکواس سنی میری بات سن لے میں نے ساری بات سن جا میں کہا رہا یہ چلتا ہوں ہوتا ہے کہ جب دوگوں کی عوامی پذیرائی سے دوگ مہدون ہو جاتے ہیں پھر ان کے اندازہ پیمپر آ جاتے ہیں یہ ہمیں دیرے میں دیکھنے انتشار یہ پھیلا رہے ہیں میں پھلا رہا ہوں میں پھلا رہا ہوں یہ ایوک خان کو ڈیڈی کہنے والے لوگ یہ سندھ کو لوگنے والے لوگ یہ میسٹر ٹین پرسنٹ پاکستان کو تبایل کے دانے پہ پہنچانے والے لوگ یہ کشمور کا کچھے کے ڈاکوں کو پیدا کرنے والے لوگ ہمیں لیکچر دیں گے ہمیں ان سے سکھیں گے اخلاقیات ہمیں اپنے پھلے اخلاقیات سنائے گا تو یہ ان کا اثر کوپ ہے کہ نہیں چاہتے یہ ہمیں خود چاہتے ہیں بلکل میں آپ کی باپی سنوں کی جی جی ندیم صاحب لیکن پچیس کروڑ لوگوں کے مسترد لوگ ہیں یہ دلوں سے اترے ہوئے لوگ ہیں دلوں سے زینوں سے دماغوں سے اترے ہوئے لوگ ہیں اب یہ سادشوں کے ذریعے چاہتے ہیں پاکستان کا نوجوان جس جماعت کو پیار کرتا ہے پاکستان کا نوجوان جس کو ووٹ دیتا ہے چلیں میں نے ان کی بات مان لی تھی ہم انتشاء پہلاتے ہیں تو جن لوگوں نے آٹھ فرفری کو ووٹ کیا اتنے بڑے جبر کے باوجود اتنے بڑے فراوڈ کے باوجود اتنے بجے دھوکے کے باوجود ایک سو چھے سیٹے نیشنل اسمبلی کی وہ کیسے پاکستان دلی کے ساتھ جیت گئی جس جماعت کے پاس نشان نہ ہو جس کے کینڈیڈیٹس اٹھوا کر لیا جائے جن کے لوگوں کو یہ اجازت نہ ہو کہ وہ اپنے نومین ویشن پیپر خود جا کے جبا کروا سکے جن کو الیکشن کمپینن کی جازت نہ ہو جن کو ٹیمپ نہ لگانے دیے جائے پولی گنجٹ نہ بٹھانے دیے جائے دوہزار اٹھارہوں کے الیکشن انہیں یاد آ رہے ہیں بھئی آپ تو آج آپ کے حالات کی ہیں آپ ان کے الیکشن نہیں چیز سکتے نیوٹرل اگر ہو جائے جتنا بڑا فراوڈ آپ ہیں جتنا بڑا فراوڈ جائے ندیم صاحب تنقید برائے تنقید نہ کریں تنقید برائے اصلاح کی اگر ہم حالات کو مت دے نہ سکتے آپ پہ انہی سے بات کرنے ہیں تھوڑا سکھا ملکہ مسائل کر لیں بیریسٹر صاحب ندیم صاحب یہ کریں میڈم مجھے دو منٹ دینا میڈم مجھے دو منٹ دینا جی جی بولیے آجا میڈم میں ایک ارز کروں یہی پرابلم ہے میرے ان بھائیوں کا کہ جب بھی ان سے کوئی لاجیکلی بات کریں کوئی ان کو چیز کہیں وہی چیزوں کو یہ وائلیٹ کرتے ہیں اور پھر یہ اپنا شروٹنگ کر کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کے لیے نازیبہ الفاظ استعمال کریں ہم نے یہی اس کو ہم انتشار پارٹی اس لیے کہتے ہیں دیکھیں پھر بند کریں میں نے آپ کی گفتگو سنی ہے پلیز آپ مجھے بولنے دیں میں نے آپ کی گفتگو سنی ہے میں آپ کی گفتگو میں انٹرفیئر نہیں ہوا میری آسلہ رکھیں بھائی بھائی آسلہ رکھیں میرے بھائی آسلہ رکھیں ندیم بھائی آسلہ رکھیں میری بات سنیں بھائی ایک منٹ ذرا چھپ کر جائیں پھر اگر آسلہ ہے تو چھپ کر جائیں بھائی بات سن لیں میں کوئی غلط بات نہیں کرنے لگا میں آپ کی طرح کی گفتگو نہیں کرنے لگا پلیز آپ آسلہ رکھیں دیکھیں میں یہی ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اب ہماری جو ینگ جنگریشن ہے وہ دیکھ رہی ہے اب دیکھیں مجھے بات تو کرنے میں پہلیں ندیم صاحب بات کرنے دیں پھر اس طرح سے کچھ بھی سننے کو نہیں ملے گا ندیم صاحب ایسا نہ کریں ایسا دو منٹ کی بات سنے وہ کہ آپ کے زیادہ شروٹنگ کرنے سے کیا آپ کا زیادہ مسئلہ ہو جائے گا میں آپ کی بات نہیں سنوں گی جس سر میں آپ کی طرف آنگی میں نے آپ کی گفتگو میں انٹرفیئر نہیں کیا آپ کے بارے میں کوئی نظیبہ الفاظ یوز کی آپ پلیز آپ دو منٹ جائے میں پی ٹی آئی کا نہیں ہوں میں ایسا کام نہیں کروں گا دیکھیں میں یہی ایک ریکویسٹ کرنے لگا ہوں میں ان سے بھی التجاہ کرنے لگا ہوں دیکھیں یار میری بات تو سننے آپ میری بات تو سننے بھائی بات تو سننے کیا ہو گیا میری بات سننے آپ کے بات سننے لیکن پہلے زلفکار صاحب کو بات کرنے دیں تاکہ پروگرام کا کچھ سمجھ تو آئے کہ پروگرام کس طرف فاملے گزار ہے کس بھی سمجھ دیں تحمل سے سننے کیونکہ زلفکار صاحب بھی سن رہے ہیں آپ نے پروگرام میں انسٹ تبہ کیلئے پٹھائے ہوئے آپ نے کسی نے بھی انٹرفیئر نہیں کیا زلفکار صاحب نے بڑے تحمل سے سننے اب آپ کو بولنے دیں سر آپ کو پورا ٹائم ملے میڈم میں نے تو ان کے بارے میں تو یہ دیکھتے گفتگو نہیں کی ان کو کیا ہو گیا یہ پانی پی ان کی بڑھ بڑھ تو نہیں سننی ان کی آواز بڑھ کریں تاکہ پروگرام ہو سکری کے جائے دیکھیں میری بات سنیں یہ کراسٹا کچھی بات نہیں ہوتی یہ میری مہدبانہ ریکویسٹ ہے ان سے مہدبانہ ریکویسٹ ہے کہ ایک دیکھیں ہمیں اپنے ملک کو چلنے دینا چاہیے ہمیں اپنے مہشت کو چلنے دینا چاہیے الٹی میٹلی ان لڑائیوں میں جگڑوں میں انتشار میں دیکھیں اگر آپ ان کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ جی امران خان کو رہا کرو دیکھیں جیسا کہ میرے بھائی نے پہلے کہا بریسٹر صاحب نے دیکھیں چودہ چودہ سال ہماری لیڈرشپ پیپس پارٹی کی اگر ہم ایک منٹ بات سن لیں اس وقت عدالتوں نے عدالتوں سے ریلیو لیا ہے یہ بھی عدالتوں سے ریلیو لیں اور باقی ملک کو چلنے دیں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے یہ ہے اس قسم کے گفتگو حالات کا تقاضی بھی سر یہ ہے کہ ان لڑائی جگڑوں گالم گلوچ سے انتشار کی سیاست سے نکل کر ملک کا کچھ سوچنا چاہیے کیونکہ عوام پس رہے ہیں صرف اور صرف نقصان عوام کا ہو رہے ہیں پرگرام کا بہت نہیں جو بھی سب کر دیں سم اپ کریں پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو مقتبو کر سکے آرگیومنٹ کر سکے ادر وائز پھر ہماری پارٹیوں سے ہیں تو نہیں لیکن ایسے لوگ اٹھیں گے کہ جو عزر صدیق کا آل ہوا ہے پھر ان کی زبانوں کو نگام دینے کے لیے آنے والے دینوں میں یہ تمام لوگ مل کر بیٹھیں اور ملکی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ